اسلام علیکم نیوز ٹاک یشوین جمال کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مہا اکبار ناصرین آئینی تقاسے اور پارلیمانی روایات کے مطابق آصف علی زرداری نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بطور صدر اپنا پہلا خطاب کیا اس موقع پر اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کی صورت میں بھرپور ہنگامہ آرائی بھی سامنے آئی اور پوزیشن کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کی حق میں اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ناری بازی بھی کی گئی اپنے خطاب پر صدر آصف علی زرداری کی بات کریں تو انہوں نے مستقبل کا لاحے عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور اس وقت ہم نے ملک اور قوم کی بھرپور خدمت کرنا ہے اور معاشرے سے پولوریزیشن کو ختم کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ملک کو حالیہ سیاسی بہران سے نکالنے کی بھی اشد ضرورت ہے صدر آصف علی زرداری کا عرقین کو نصیحت کرتے ہوئے بھی کہنا تھا کہ امید ہے عرقین اسیمبلی اپنے اختیارات کا دانشمندانہ طریقے سے استعمال کریں گے جہاں ایک جانب صدر مملکت عرقین اسیمبلی کو اپنے اختیارات کو دانشمندی سے استعمال کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں تو دوسری طرف مسلمی قنون کے سینئر راہنما رانہ سناولہ انتخابی دھاندری کے الزامات کی تحقیقات کے لئے پالیمانی کمیشن کا مطالبہ کرتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں رانہ سناولہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سب کی خواہش تھی کہ ملک میں شفاف الیکشنز ہوں اور استحقام آئے لیکن تمام لوگ الیکشنز پر اعتراض اٹھا رہے ہیں اور ان اعتراضات کو قانون اور رائن کے تحت دور ہونا چاہیے جس کے پیئے پالیمانی کمیشن بنا کر انتخابی دھاندری سے متعلق تحقیقات کا آغاز ہونا چاہیے انتخابی دھاندری سے متعلق اپوزیشن جماعتیں بھی کئی بار تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئی نظر آئی ہیں البتہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ دھاندری کی تحقیقات کے لئے جیوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے انتخابی دھاندری کی تحقیقات سے متعلق حکومتی اور اپوزیشن جماعتیں یک زبان دکھائی دے رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومات اس سارے معاملے کو کیسے لے کر آگے بڑھتی ہے اور کیا اپوزیشن انتخابی دھاندری کی تحقیقات کے لئے پالیمانی کمیشن کے قیام پر آمادہ ہو جائے گی ان معاملات کے ساتھ دیگر معاملات بھی ہم زیر گفتگو لائیں گے اپنے پرگرام میں اپنے پینل کو انٹرڈیوز کرواتی چلوں گی ہماری ساتھ ہوں گے سینئر تدزیہکار ہے ماجد نظامی صاحب سینئر تدزیہکار پی جی میر صاحب ہوں گے اور تدزیہکار اسدلہ خان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے تو سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی ماجد نظامی آپ سے ماجد نظامی صاحب جس طرح سے صدر مملکت آسیف علی زرداری کی طرف سے آج پارلیمنٹ کا جو مشتری کا جلاز سے پہلے پہلا خطاب کیا گیا ہے ان کی طرف سے کچھ نصیحتیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو عرقین ہیں انہیں اپنی اختیارات کا صحیح استعمال کرنا ہوگا اور ایک دفعہ پھر سے وہ مفاہمت کی پیش کرتے ہوئے بھی نظر آئے اس کے علاوہ انہوں نے کہے کہ تمام جماعتوں کو معشق کی باری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اب جو یہ نصیحتیں ہیں کیا لگتا ہے یہ قابل عمل ہیں یا پھر یہ خطاب محض خطاب ثابت ہوگا اس بار بھی بہت شکریہ میری رائے میں یہ معاملہ مفاہمت کی طرف ہی جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دو سال میں تحریک انصاف اپوزیشن میں حکومت میں خاصی مشکلات دیکھ چکی ہے پی ڈی ایم حکومت کے اندر جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں پھر الیکشن کے ریزرٹس یہ بتا چکے ہیں کہ عوام کا کیا موڈ تھا اس لیے اب چونکہ تمام اگر مگر اور سوالات کے باوجود اب اسمبلی بن چکی ہے الیکشنز ہو چکے ہیں کیابنٹس بن چکی ہیں صدر پاکستان بھی آ چکے ہیں تو اس لیے ان تمام معاملات کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے اور اس وقت ہونا تو یہی چاہیے کہ ڈی ایسکلیشن کی طرف معاملات جائیں اور سمام سیاسی جماعتیں اور تمام ادارے ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں تاکہ ملک کے اندر عدم استحکام کی کیفیت میں کمی آئے اور اس کو استحکام کی جانب لے کے جایا جائے کیونکہ مزید ایڈوینچر یا مزید غیر یقینی پن پاکستان اپورڈ نہیں کر سکتا بنیادی مسئلہ اس وقت معیشت کا ہے تو معیشت کا چولی دعون کا ساتھ ہوتا ہے اس تحکام سے سٹیبلیٹی ہوگی تو معاشی معاملات آگے چلیں گے اگر نہیں ہوگی تو پھر ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے تو اس لیے صدر مملکت نے جو باتیں کی ہیں ان کے حوالے سے بات ہونی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی رائے قربان کرتے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے نٹھنا چاہیے اور اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت جتنی مہادرائی ہو چکی ہے اسی پر تکیہ کیا جائے اور اس سے آگے نہ بڑھا جائے بلکل ٹھیک ہے عصد علاقہ صاحب آپ نے گفتو کو سنی ہے ماجر نے اسلامی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصف علی زرداری کی طرف سے جو مفاحمت کی پیشکیش کی گئی ہے اس کو اب اسے امپلیمنٹیشن بھی اس کی ہونی چاہیے اس پر عمل بھی کیا جانا چاہیے کیا لگتا ہے کہ مفاحمت کے بادشاہ کی طرف سے بہت سی نصیحتیں تجاویز سامنے آئی ہیں لیکن اپوزیشن کو آن بورٹ لیے بغیر یہ کتنا آسان لگتا ہوا نظر آ رہے کیونکہ جب تک اپوزیشن کو آن بورٹ نہیں لیا جائے گا تو یہ معاملات تو حل نہیں ہوں گے دیکھیں جو زرداری صاحب نے مفاحمت کی پیشکش کی ہے جو الفاظ آپ نے استعمال کیے وہ کیا پیشکش ہے ہمیں تو اس کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کیا آفر کر رہے ہیں کیا دے رہے ہیں تحریک انصاب کون کے مطالبات میں سے اور پھر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی بہران سے نکلنے کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے وہ یہ تو تسلیم کر رہے ہیں کہ سیاسی بہران ہے سیاسی بہران پیدا کیسے ہوا ہے سیاسی بہران آٹھ فروری کے انتخابات کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے اس سے پہلے بھی چل رہا تھا اگرچہ لیکن آٹھ فروری کو امکان تھا کہ ہم بہت سارے بہرانوں سے نکل آئیں گے لیکن نہیں نکل سکے آٹھ فروری کو کیا ہوا آٹھ فروری کو ایک ایسے انتخابات ہوئے جس پر بے شمار سوالات اٹھ رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں چلیں ہم اس بحث میں نہیں پڑتے لیکن یہ بحث تبارہ ہونی چاہیے کہ اگر اس کا خاتمہ ہو جائے اس بہران کا یا اس کے لیے اگر ایک کمیشن بن جائے یا جو اس وقت کی اپوزیشن مانگ رہی ہے کہ ایک دھاندلی کو پروپ کرنے کے لیے کمیشن ہونا چاہیے اگر یہ مطالبہ پورا ہو جائے تو ایک بہران سے نکلنے کی فوری طور پر ایک راہ پیدا ہو جائے گی جب حکومت یہ کہتی ہے کہ آؤ بھی ساکھ مفاہمت کرو جب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آئیے مفاہمت کرتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس یا زرداری صاحب کے پاس یا مفاہمت کے بادشاہ کے پاس پیش کرنے کے لیے آفر کرنے کے لیے ہے کیا بہران کا سے دو چار ملک ہے لیکن اس بہران سے نکلنے کے لیے پہلا قدم بھی شاید حکومت کوئی اٹھانا ہوگا ایک طرف آپ چاہیں کہ ری کاؤنٹنگ ہوتی رہے دس دس ہزار ووٹوں کو اپوزیشن کی سیٹیں ایک ایک کر کے گراب کرتے رہے اپنی تعداد کو ایک ایک کر کے بڑھاتے رہے دو تہائی اکثریت سے بھی دل نہیں بھر رہا اس میں بھی اضافہ کرتے رہے اپنی طاقت اپنے اختیارات کو لا محدود کرتے چاہیں اور آپ چاہیں کہ اس طرح سے جو بہران اس کا خاتمہ ہو جائے گا تو ایسا ہوگا نہیں بہران کے خاتمے سے نکلنے کے لیے اپوزیشن کو تھوڑا سا دل بڑھا کرنا پڑے گا کم از کم اتنا دل تو بڑھا کرنا پڑے گا کہ خیبر پختونخواہ میں جو بہران ہے جس کی ویسے سینٹ کے الیکشن نہیں ہو سکے جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے آئینہ زرداری صاحب آ کر کہیں کہ یہ چند مخصوص نشستیں لینے سے ہماری کوئی کمپوزیشن میں فرق نہیں پڑتا جس زماعت کو منڈٹ ملا ہے ایکچول منڈٹ ملا ہے چلے ہم کاغذی کاروائی میں نہیں جاتے ہم اسے آفر کرتے ہیں کہ وہ اپنی مخصوص نشستیں بنا لے کوئی تو قدم آپ اٹھائیں ایک گوڈ ویل جیسٹر دینے کے لیے کوئی تو ایسا قدم اٹھائیں جس میں لوگوں کو دیکھنے والوں کو محسوس ہو کہ ایک ہاتھ بڑھایا گیا ہے دوستی کے لیے یا مفاہمت کے لیے تو زبانی یہ کہہ دینے سے کہ ہم تو مفاہمت کی آپ کو آفر کر رہے ہیں لیکن آپ نہیں ماننا چاہتے ایک طرف جالی جو مقدمات ہیں جس کے بارے میں رانہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ ان مقدمات میں کچھ بھی نہیں ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھونڈے مقدمات ہیں اور ان کے جو فیصلے آئے ہیں وہ کسی عدالت میں ٹھہر نہیں سکتے اور اس پہ جو قانونی تقاضی ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے رانہ صلی اللہ صلی اللہ جب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے خاتمے کے لیے حکومت پروسیکیوشن کیوں کر رہی ہے پھر کیوں کھڑے ہو کر عدد کے کیس کو جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب اس میں تو یہ سات سال کے سزا ہونی ہی چاہیے تو جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھونڈے کیسز ہیں تو پھر آپ وہاں پر پروسیکیوشن نہ دکھائیں جیسے نیاب آج آپ کی پروسیکیوشن نہیں دکھا رہی نیاب نے کل ریپورٹ جمع کرائی ہے کہ نواز شریف نے تو توشہ خانہ سے گاڑی لی نہیں ہے یہ تو انہوں نے ٹرانسپورٹ پول سے لی ہے تو جب نیاب اپنی پروسیکیوشن سے پیچھے ہٹ گئی ہے حکومت اس طرح کے بھونڈے کیسز سے پروسیکیوشن سے پیچھے ہٹے تو ہمیں اندازہ ہو کہ مفاہمت کے لیے سجیدہ ہے حکومت کے زرداری صاحب ایک طرف تو یہ چل رہا ہے اور دوسری طرف آپ زبانی کلامی وادے کے دعوے کر رہے ہیں ان مفاہمت کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے پیش کیا کیا جائے گا اپوزیشن کی طرف اگر یہ چیز لے کر چلتے بھی ہیں پیچھ امیر صاحب آپ نے یہ تمام تر گفتگو بھی سنی اور تمام تر معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں آصف علی زرداری آج بڑی نصیحتیں کرتے ہوئے نظر آئے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ارکین پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات صحیح طرح سے استعمال کرنے چاہیے اور دوسرے طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابی جو دھاندلی ہے اس کے لیے تحقیقات کرنے کے لیے کمیشن کا بھی قیام عمل میں لائے جائے یہ حکومت کے اندر سے بھی کچھ ارکین کا مطالبہ ہے اور اپوزیشن بھی مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اگر پارلیمنٹ کمیشن بنتا بھی ہے تو کیا اپوزیشن اس کو تسلیم کرے گی اور وہ جو کمیشن ہوگا آزادانہ طریقے سے انکوائری کرے گا میرے بھائی نے برکل صحیح بات کی ہے کہ پریزنٹ آفر کیا کر رہے ہیں یہ سارے کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم پارلیمنٹ is you know it is a sacred institution تو sacred institution کر کیا رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں رانہ سناللہ بھی شور کر رہے ہیں باقی بھی جو شور کر رہی ہیں الیکشنز ٹھیک نہیں ہیں تو پھر اپوزیشن کا کیا کام ہے وہ تو ہرڈلز ڈالے گی اس کا تو موڈی سپرینڈا ایہی ہے ایس اوپی ایہی ہے کہ وہ گورنمنٹ جو کام کرے گی اس کی اپوز کرے گی لیکن اس وقت ہمیں چاہیے کہ اپوز وہ کام کرو جو کہ کنسٹرکٹیو ہے آپ نے اس کو برکل چلنے دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ نہیں چلنے دیں گے اگر کل آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ کے اکلی میں کچھ نہیں ہوگا مجھے بڑی اسی طرح یاد ہے دوزار تینا پہ نواز شریف جب اپنا مینڈٹ کیا وہ جو ان کا جو چارٹر سے وہ لے کے آئے تھے کہ ہم یہ کریں گی مینی فیسٹو تو نیچے جب اترے تو آگے بات کر رہے تھے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آنے دی کہ میں حکومت لگا یا نہ لگا کیونکہ اگر ہے کچھ نہیں تو پیشن ہے کہ آپ نے ہمیشہ اتنا کرو جتنا آپ بھی آگے سہ سکو آپ ان کو کہو گے آپ آگے اسے بدترین طریقے سے کرو گے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ریکاوری ٹائم نہیں ہوگا but at the present moment یہ جو politically motivated cases ہیں everybody knows what's right everybody knows what's wrong so اب وقت آگیا ہے کہ خدا کے لیے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا امنٹس کر دیں and work on the right path یہ کوئی پاکستان میں کام نہیں کر سکتا we are going downhill میں نے کل دو ایکس فنانس منسٹر سے بات کی ہے وہ نے جو پچھر مجھے پریزنٹ کی ہے that is disastrous it is disastrous آپ ہمارے پرائم میریسٹر کو دیکھو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے پیسے کٹے کر رہا ہے یہ کب تک کم کریں گے مجھے بتا دے دنیا تو ہر سیشن میں ہے وہ ہمیں کتنے پیسے دے دے گی ہمارے اپنی کیا ہو رہا ہے آپ نے cottage industry کو روایف کیا ہے آپ کے SMEs کچھ نہیں ہے آپ کی industry is down the drain where are you going to get the money پانچ رپے ابھی پین دن پیٹرول آپ کا بڑھ گیا ہے یہ تو تین سو پر جانے پہ so how will you survive آپ survival نہیں ہے آپ exist existence شلٹ اس کے اندر آگے ایک کمبولت کے اندر so we've got to be thinking seriously both the opposition and the government for the sake of the country you don't do it ملتی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت اور opposition دونوں کو اب ان تمام ترچیزوں کو seriously سنجیدگی سے لے کر چلنا ہوگا ماجد نظامی صاحب آپ بھی گفتگو سن رہے تھے اب کیا لگتا ہے جیسے کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے انتخابی دھانتری کو لے کر اور آج عاصف علی ذریداری پر بھی اس پر بات کرتے ہوئے نظر آئے لیکن کیا حکومت کی طرف سے کوئی ابھی تک ردعمل سامنے نہیں آئے لگتا ہے کہ حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے کر چلے گی اور اس کو خاتم کرنے کی طرف بڑھے گی جی یہ بڑا پیچیدہ معاملہ اس لیے بھی ہے کہ ابھی election tribunals کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کے اندر تحریک انصاف کی کئی سٹے انہیں واپس کی گئی ہیں لوترا کی مثال ہمارے سامنے عبد الرحوان کانچو کے حلقے کی دوسری جانب ہمارے سامنے رنکانہ صاحب کی بھی example ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گجرا والا کی بھی example ہے تو یہ سارے معاملات پی ٹی آئی کے حق میں اس لیے گئے ہیں انہوں نے عدالتوں کے اندر اپنے کیس کو fight کیا ہے یہ بات درست ہے کہ انتخابی دھاندی کے مسئلے پر تمام جماعتوں کو یہ دوسری سے شکایات ہیں اور جب ان شکایات کو حل کیا جائے گا تو تحریک انصاف کی جو ڈیمانڈ ہے وہ خاصی زیادہ ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں تیس سے چالیس نشستوں کے اوپر دھاندی کے ذریعے ہرائے گیا ہے تو یہ اتنا بڑا چنک اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دھاندی کمیشن کے الیکشن ٹریبیورنلز انڈو کر دیں گے تو شاید یہ بات ماننے میں نہیں آئے گی اس لیے معاملہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے ان کا گیونگ ہینڈ ہوتا ہے اور اس لیے وہ ریسیونگ اینڈ پر نہیں ہوتے تو ان کو ہی ایک پلان تیار کر کے دینا پڑے گا کہ جس کے اندر وہ یہ تجاویز پیش کر سکیں ابھی تو یہ اصولی باتیں ہو رہی ہیں نظریاتی باتیں ہو رہی ہیں اس کو پریکٹیکلی کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے یہ روڈ بیپ حکومت کی طرف سے دیا جانا چاہیے تاکہ حکومت کی سنجیدگی کا بھی پتا چلے بلکل کہ وہ خوشی معاز کی طرف فوکس کرنے کے لیے سیاسی میدان میں کیا آفر کر رہے ہیں اگر تو وہ ان تقاریر کے بعد کچھ آفر نہیں کرتے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ سیاسی بیانبازی ہے اور یہ محض بیانبازی ہی رہے گی ٹھیک ہے ماشد نظامی صاحب آپ کی بھی ہم نے رائے جانی اس معاملے پر ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے پھر ریسٹریشن کو دوبارہ سے کونٹینیو کریں گے ویلکم بیک ناظرین ابھی جو صورتحال بنتے ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم نے قنون کے اندر ہی ان کے اپنے ہی کچھ سینئر رہنماؤں کی طرف سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں وہ چاہیے میاں جعوید لطیف کے بیان ہوں یا پھر ہم رانہ سناولہ کے بیان ہوں وہ دیکھ لیں تو اس طرح سے یہ تمام طرح صورتحال آخر کس طرف کو اشارہ دے رہی ہے یہ میں پیچھے میری صاحب سے بات کرنا چاہوں گی پیچھے میری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں جو جعوید لطیف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو شیخ پورا کی سیٹیں وہ بھی خریدی گئیں اور یہ بھی کہا گیا کہ حکومت پر زبدستی یہ حکومت ہوں سے گئی ہے تو کیا لگتے ہیں کہ یہ جو بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا کتنے ڈیمیجنگ ہوں گے اور ادارے یا پھر حکومت کو اس پر کیسا ریاکشن دینا ہوگا دیکھیں جی ریاکشن جعوید لطیف نے تو جو بات کر دی ہے رانہ سناولہ کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں شاید خاکان کی اپنی پلٹیکل پارٹی بنانے کے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ پی ایم ایل ان کے اندر کافی ڈیفرنسز آ گئے ہیں اور میں آپ کہتا ہوں یہ پارٹی شاید خاکان اباسی تو میں جیسے پہلے کہا کہ وہ ایک اپنی پارٹی کا انہوں نے ایک اعلان دکھی ہے پھر اس کے بعد چودری نصار زفریلی شاہ انہوں نے پارٹی کیوں چھوڑی گئے آج بھی مدرمر ہو رہی ہے کہ جی بکوز اپ مریم نواز یہ جو انہوں نے ایک فیلنگ آ گئی ہے کہ ایک جنور کو پکڑ کے آپ نے ایک ایسی پوزیشن پر ڈالا ہے کہ جن کا کوئی پولٹیکل کیریر کوئی نہیں ہے اب یہ کرتیسیم ویدن دا پارٹی آ رہی ہے اب جو آپ نے سوال کیا ہے یہ مرمر جو ہے it is getting into a loud voice ابھی پیچھے رومرز بھی آ گئے نہیں جی مریم کو ہٹایا جا رہا ہے and all that now this is not very good for any government and for any chief minister ہم نے ہمیشہ ہی دیکھا اوپر ویزل آئی ہوں شباز ہوں حمزہ ہوں مریم ہوں you know کوئی بھی ہو the question is کہ اس طرح کی جو آپ آپ کے لئے رومرز بھی آ جاتی ہیں یا ایک کا کہانی بھی چل جاتی ہے it is very damaging for the industry exactly ہم نے یاشوین ایک ہی چیز کو concentrate کرنا ہے put politics aside آپ نے concentrate کرنا ہے on the administrative side of a degenerated industry both in the corporate and in the government affairs so اس کے انترہا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک stand ہے that has to be united the opposition as well as the government جو بھی آ رہا ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ opposition کچھ ہو او بھائی کبھی بھی کوئی حکومت چلتی نہیں ہے even if you've got two-thirds majority you need an opposition in order to correct the political balance ہمارا political balance نہیں ہے اور اسی لیے آپ پہ تنقید آ رہی ہے باہر سے آپ کو ہن جگہ سے انٹرنیشنلی تنقید آ رہی ہے آپ we are taking it very lightly ہم اس تنقید بڑا سیریس کرنا ہے and we have to work in the larger interest not of the political party اس پہ جب ہم نہیں کریں گے یاشوین میں آپ کو بتا دوں جو مرضی ابھی بھی وہ دیکھو نا ابھی آپ نے کہا شروع میں ہم نصیحتی دے رہے ہیں بھئی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے یہاں ستر پچتر سال ہو گئے کیا ابھی بھی نصیحتیں دیں کیا ابھی بھی اپنے پلٹیکلی مچھوڑ نہ کریں اگر ملکی حالات کو مدنے نظر رکھیں تو اب نصیحت تو ہم سے نکل کر کچھ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی طرف بھی اب آ جانا چاہیے اسداللہ خان صاحب پاکستان مسکر ملک نون کے اندر اختلافات کو آپ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں وہ چاہے جعبت لطیف کے بیان ہو یا پھر رانہ سناؤلہ کے بیان ہو اپوزیشن کے اندر اختلافات تو دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ نارمل ایک چیز ہے لیکن حکومت کے اندر اب کیا لگتے ہیں کہ کوئی ایک نیا بیانیہ بنانے کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں جعبت لطیف ہو گیا پھر رانہ سناؤلہ ہو گئے اس وقت نون لیک میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو الیکشن جیتے ہیں اور الیکشن جیت کر اسمبلیوں میں پہنچے ہیں انہیں عہدے مل گئے ہیں وہ وزیر بن گئے ہیں نئی بنے تو وہ پرومید ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم چلیں ایک قومی اسمبلی کے ممبر تو ہیں لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو جو اسمبلیوں تک نہیں پہنچ سکے رہا سناؤلہ صاحب ہیں خورم دستگیر صاحب ہیں جعبت لطیف صاحب ہیں اب جعبت لطیف صاحب پہلے دن سے جو باتیں کر رہے ہیں میں تو یہ مان نہیں سکتا کہ وہ نواز شریف کے ایما کے بغیر یہ بات کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہوتی جو پارٹی پولیسی کے خلاف ہوتی یا نواز شریف کے خلاف ہوتی یا ان کی منشاہ کے اس کے مطابق نہ ہوتی تو نواز شریف انہیں روک دیتے اور انہیں کہتے ہیں کہ آئندہ آپ یہ بات نہ کریں یہ پارٹی کا جو بیانیاں ہے یا پارٹی کا جو موقف ہے اس کے خلاف ہے اور حکومت کے خلاف ہے لیکن وہ بار بار اپنی گفتگو میں شدت لاتے جا رہے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا وہی تو نواز شریف نے دھورا دیا جعبت لطیف صاحب نے کہا کہ نواز شریف کا راستہ روکا گیا ہے یہی بات نواز شریف صاحب نے عید کی چھوٹیوں میں جب انہوں کی ملاقات کچھ صحافیوں سے ہوئی اس میں انہوں نے کہہ دیا نواز شریف صاحب نے کہ بندوبست کا تو مجھے پہلے ہی پتل چھل گیا تھا کہ شہباز شریف کو لائے جا رہا ہے اور میرا راستہ روکا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اگر یہی بات کہہ رہے ہیں اور ان سے پہلے جعبت لطیف بھی یہی بات کر رہے ہیں تو جعبت لطیف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کی منشاہ اور مرضی کے بغیر یہ بات نہیں کر رہے تو دو گروپ ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں حالانکہ رانہ سناؤلہ اور جعبت لطیف صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حنیف عباسی صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کافی رگیدہ ان دونوں کو اس سے یہ تاثر بلا کہ شہباز شریف گروپ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نواز شریف گروپ جو ہے مسلسل ایک بیانیاں بنا رہا ہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جو لیندین کا الزام لگایا ابھی اپنے ریسنٹ انٹرویو میں جعبت لطیف صاحب نے وہ ظاہر کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک اپنی جو ایک پچیس سال کی تیس سال کی ایک ہسٹری رکھتے ہیں اس کے مطابق یہ ٹکراؤ کی یا تصادم کی جو پالیسی رکھتے ہیں یا تصادم کی جو ان کی تاریخ ہے اس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں اور اس کے لیے جعبت لطیف صاحب جو ہیں وہ پیش پیش ہیں اور پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ حکومتی شخصی وہ نونلی کی وہ شخصیات جو حکومت پر نہیں پہنچ سکیں وہ سب شخصیات حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے نا امیدی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے رانہ سناولہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ جو باتیں ہم نے کیا ہیں ہم پر اس کی ذمہ داری آئید ہی نہیں ہوتی ہے یہ تو ذمہ داری آئید ہوتی یہی پوائنٹ میں رکھنا چاہتے ہیں ماجد نظامی صاحب کے سامنے بھی ماجد نظامی صاحب جس طرح سے رانہ سناولہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو عوام سے وعدے کیے تھے وہ وزیراعظم نواز شریف اور سادہ اکثریت سے مشروع تھے تو اب تو ہم سے کوئی امیدی نہ رکھیں اب یہ صورتحال اس طرح سے کر دینی اتنی آپ کلاریٹی سے بتا رہے ہیں کہ ہم سے کوئی امید نہ رکھی جائے اب جو وعدے کیے گئے تھے وہ محض نہ رہے ہیں اب ثابت ہوں گے کیونکہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف اگر وزیراعظم بنتے تو ہم کچھ عوام کے لئے کر سکتے لیکن ایسے صورتحال تو بنی نہیں جی موسمی نون اس وقت ایک دورہ آہے پر بلکل موجود ہے اس کی دو تین اہم مجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو رہنما الیکشن ہار گئے اور خصوصاً میاں نواز شریف کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال دیا گیا اور ان کی فیملی کے اندر سے ہی لوگ حکوم کی عدو پر آ گئے لیکن میاں نواز شریف کچھ نہیں ملا یہ ایک لمحہ فکریہ مسلمی نون کے لئے ہے کہ ایسی کون سی بنت کی گئی ہے جس کے اندر سے میاں نواز شریف اپنا حصہ نہیں لے سکے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمی نون کو پنجاب کے اندر بھی ایک چیلنج بڑا درپیش ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں سپیشلی سنٹر پنجاب کے اندر ان کی حمایت کم ہوتی آ رہی ہے تو دشتہ دو الیکشنز تین الیکشنز کو ہر ہم دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمی نون کا ووٹ اور سیٹس دونوں ڈکلائن کی جانے پہ اس لئے مسلمی نون کو رانہ صلی اللہ کے بیانات کے برعکس پنجاب میں پرفارم کر کے دکھانا ہوگا یہ ان کی سروائیول کی جنگ ہے اس کی وجہ یہ کہ سنٹر پنجاب کی جو مضبوط بیس ہے اس کو وہ لوس کرتے جا رہے ہیں اس لئے مسلمی نون کو پنجاب میں مریم نواز کی شکل میں کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوگا جس سے مسلمی نون کا ووٹر واپس شہر کے نشان کی جانب آئے اور اس لئے میاں نواز شریف میں مرکز کی وجہے پنجاب پر زیادہ توجہ دے رکھی اور وہ اسے ایک سکسیسپل موڈل کے طور پر سامنا لانا چاہتے ہیں تاکہ اگر مرکز کے اندر پی ڈی ایم حکومت کی طرح اس مرکبہ میں شہباز شریف حکومت کی کارگردی کو مسئلہ ہو تو اس کا بوجھ پنجاب کے اندر مسلمی نون پر نہ آئے بلکہ ان کے پاس پنجاب میں پرفارمنس کے نام پر پیش کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ ہو سو یہ ان دونوں سٹریٹیجیز کو لے کے کام ہو رہا ہے اور اسی لئے میاں نواز شریف کی سینٹر سے زیادہ پنجاب پر اہم فوکس ہے اور وہ ایک تو وہ ناراض بھی ہیں جس میں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی شکایات ہیں دوسرا یہ کہ مریم نواز شریف کو وہ کامیاب ہونا بھی دیکھنا چاہتے ہیں ان دونوں وجہات کی بنا پر وہ پنجاب پر فوکس کر رہے ہیں اور مرکز سے اپنی ناراضگی دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے ماجد نیس آمی صاحب بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے اپنی ڈسکشن کو دباس سے ہم کونٹینیو کریں گے ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کا ایک انتہائی آلہ سطح کا وفت پاکستان آیا اور اس دورے کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہے ہیں اور اس دورے سے پاکستان کی معیشت کو کتنا سنبھالا ملے گا اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس تمام دور صورتحار میں پاکستان تریکی انصاف کے جو راہنما ہے شیر افضل مروت کی طرف سے جو بیان سامنے آئے اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پیچھے میرے صاحب ایک تو سعودی عرب کا جو وفت آیا ہے ان حالات میں آئے جو پاکستان کی معیشت انتہائی کریٹیکل ہو چکے لیکن ہم دیکھ گئے کہ پی ٹی آئی کی جو راہنما ہے شیر افضل مروت اب وہ ایک نئے بیان کے سامنے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کا بھی ہاتھ ہے تحریک عدم اعتماد آنے میں تو ان حالات میں کیا ایسی بیان بازی کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے مانا کہ پی ٹی آئی کی جو بانی ہم کی طرف سے اس بیان کی تردید کی گئی ہے دیکھیں جی یہ جو وفت آیا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ شاید ہماری معیشت کے لیے آیا ہے یا اس طرح یہ آیا ہے ابھی آپ کے پاس ایرانیان لیڈرشپ بھی آئے گی سعودی بھی آئیں گے شاید آئیں گے in the event کہ اسرائیل اگر تو کوئی کسی سبورسف طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے اگر وہ کرتا ہے آپ کے جو حالات ہیں اس وقت they will change immediately there is no two things about it لیکن اس کو آپ کیسے کیٹر کروگے کیسے اس کو نگیٹ کروگے that remains کہ یہ delegations آئیں گے جائیں گے ہم بھی بات کریں گے what will be the region's response to it یہ کوئی مزاک نہیں ہے یہ بہت سیرس ایکٹرن ہونے والی ہے اور اللہ کرے یہ ترن نہ ہو it all depends کہ اسرائیل کیا کرتا ہے بہرحال ساؤتیز آئیں گے دوسرے بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں لیکن at the end of the day محشت انہوں نے ٹھیک نہیں کرنی محشت آتے ہیں جو بینیجر سے انہوں نے ٹھیک کرنی ہے میں پردو تابق دیریازم کے پاس بیٹھا تھا میں نے ان سے بات کی میں کہا جی یہ بتائیں کہ حکومت کس طرح چلے گی یہ چلے گی ان کے دولہ سے یہ پانچ دن بھی چل سکتی ہے یہ پانچ سال بھی چل سکتی ہے اب now now that is a major statement coming from you know professor so the question is uncertainty even in the government circles uncertainty تو ہمیں اس وقت جو جو مین چیز ہے without you know بیٹھے رہا پہ مین چیز اس وقت کرنا ہے کہ immediately one window operations پورے پاکستان میں کرو ease of doing business کو encourage کرو اپنی اکانومی کو اٹھانے کی کوشش کرو لوگوں کو ٹیکس بیس کے اندر لے کے آؤ ٹیکس بیس اپنا نیٹ بڑھاؤ and that is the way forward ورنہ آپ تین سو کیا ساڑھے تین سو کی پٹرول آپ خریدے پر مجبور ہو جائیں گے کٹا آپ کے پاس نہیں ہے چینی اور آگے دیکھو ابیں فلڈز بھی آنے والے پھر یہ جتنا بھی پھر ہوگے کیا اس میں evacuation and floods میں لگاؤ گے ابھی آپ دیکھو ساٹھ آدمی مر گیا ہے you know floods کے اندر what do you do about it ہم روتے ہی رہتے ہیں کہ کچھ ہوا نہیں اور بھئی کرتے کیوں نہیں ہو تم ریزر کیوں نہیں بناتے ہو سر اکمام طرح مسائل کو لے کر حکومت کی طرف سے صرف بیان بازی کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن ہم کوئی عمل اقدام میں ہی دیکھ رہے جو کہ حالات حاضرہ کی اشد ضرورت ہے عصد اللہ خان صاحب آپ بھی گفتگو سن رہے تھے پہلے تو بتائے گا کہ حالیہ وقت میں ہم دیکھیں کہ سعودی عرب کی طرف سے جو دورہ کیا گیا ہے وہ واقعی کوئی اہمیت کا حامل ہے کیا امید لگائے جا سکتے پاکستان کی معیشت کو اگر مدنہ سے رکھیں تو دیکھیں یہ درست ہے بلکل اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس طرح کی اور وزرز بھی اگر ہوں پاکستان میں انویسمنٹ آئے تو پاکستان کے فائدے کی بات ہے لیکن اگین بات یہ ہے کہ آپ تب تک پاکستان کا میں معیشت کو وہ سٹینٹھ نہیں دے سکتے کہ جب تک کے لیے جب تک کہ آپ اس کے لیے جو بھی پری ریکزیٹس ہیں وہ پورے نہ کر رہے ہوں پوری طرح سے امن و امان کا ہونا ضروری ہے سیاسی استحکام کا ہونا ضروری ہے جب سیاسی عدم استحکام ہوگا اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ انصاب دینے والے ادارے بغیر کسی دباؤ کے کام کر رہے ہوں تاکہ انویسٹرز کو پتا ہو کہ ان کا سرمایہ محفوظ ہے نہ ان کو امن و امان کا کوئی مسئلہ ہوگا نہ یہاں پر پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی کیونکہ آج تو لوکل انویسٹر انویسٹ نہیں کر رہا لوکل انویسٹر سمجھتا ہے کہ آج میں کیسے انویسٹ کر دوں مجھے تو پتا ہی ہے یہ حکومت دو مہینے کی چلے گی یا چار مہینے چلے گی جب رانہ سناولہ صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے دو سال بھی نہ چلے اور ہو سکتا ہے یہ پانچ سال چل جائے یعنی خود حکومت کوئی اگر یقین نہیں ہے کہ دو سال حکومت چلنی ہے تو انویسٹر اپنا پانچ سال کا یا دس سال کا پلان کیسے بنا سکتا ہے انویسٹر تو ظاہر ہے یہ سوچے گا وہ کہے گا کہ میں آج ایک پالیسی کے تحت اپنا سرمایہ لگا ہوں اور دو سال کے بعد نہیں حکومت آ کے پالیسی تبدیل کر دے تو میں اپنا سرمایہ لے کر کہاں جاؤں گا تو وہ پھر ظاہر ہے وہ سیف زون میں جانے کے لیے اپنا سرمایہ یہاں سے اٹھا کر دبائی لے جاتا ہے بنگردش لے جاتا ہے تو پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ آپ لوکل انویسٹر کے لیے تو کمز کا محول پیدا کریں کہ وہ یہاں پر انویسٹ کر سکے سرمایہ کاری کر سکے انڈسٹری کھول سکے آپ یہاں کے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے رہیں گے تو باہر کے لوگوں کی حوصلہ افضائی ممکن نہیں ہے ایک اوورال محول بنتا ہے اور وہ محول سب کو دکھائی دیتا ہے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں سعودی عرب ہماری مشکلات کو سمجھتا ہے این ممکن ہے سعودی عرب ہماری ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں کر رہا ہو لیکن اس میں کتنی سٹیبلٹی ہو سکتی ہے چائنہ جب یہاں سی پیک لے کر آیا تھا تو اس کے ذہن میں شاید اس سے تین گناہ انویسٹمنٹ کے اور بھی منصوبے پاکستان میں تھے لیکن جب اس کو پہلے ہی پروجیکٹ سے پوری طرح سے حوصلہ افضار نتائج نہ ملے ہوں گے تو وہ مزید پروجیکٹ کیسے لے کر آئے گا وہ اپنی انویسٹمنٹ اٹھائے گا افغانستان میں جا کر دے گا ایران میں کر دے گا سنٹریلیشن سٹیٹس میں کر دے گا اور وہ سوچے گا کہ چلے جہاں سے اس کو پی بیک ہو رہا ہے وہاں پر جا کے کیوں نہ کرے اور وہاں اپنی سرمایہ کاری کو اسٹرک کیوں کرنا چاہیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان میں پانچ ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہے تو سعودی عرب انڈیا میں سو ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب خود چاہتا ہے کہ اس کے ملک میں بھی انویسٹمنٹ لائے جائے بلکل اب یہی تو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کی guaشت کو سنبھالا دینے کیلئے کیسے سٹیبیلیٹی لائے جائے ماجد نظامی کی طرف میں جاؤں گی ماجین نظامی صاحب جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ محشت اس وقت انتہائی زبوحالی کا شکار ہے اور حکومت کی اندر بھی غیر یقینی صورتی حال نظر آ رہی ہے لیکن کیا لگتا ہے کہ اب ایسے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے کہ واقعی عوام کو کوئی ریلیف ملے اور سعودی عرب کا جو ڈیلیگیشن آئے اس کے وزٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی معیشت کو کچھ لانگ ٹرم سلوشلز چاہیے اور کچھ شارٹ ٹرمز چاہیے بنیادی مسئلہ ہمارا درامدات اور برامدات کے ادم توازن کا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری پروڈکشن کے حوالے سے کئی مسائل ہیں لوگ فیکٹریز لگانے کے مجائے پروپرٹی میں انویسٹ کر دیتے ہیں یہ اس طرح کے بڑے بنیادی مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ جب پورا کا پورا کیلکولیشن سامنے آتا ہے تو اس کے اندر ادم توازن ہوتا ہے اس لیے پہلے ہم نے چانے سے سی پیک کے اوپر کوپریشن کی امریکہ سے ایڈلی اب ہم خلیجی ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ پین کلر بولیوں کی طرح ٹیبلٹس کی طرح کچھ وقت کے لیے تو معیشت کو آرام مل جائے گا لیکن مریادی مسئلہ وہی ہے کہ آپ نے یہاں پر انویسٹرز کے لیے ایسا ماہور پیدا کرنا ہے کہ وہ ملکی ہو یا غیر ملکی ہو یہاں پہ اپنا سرمایہ لگانے کے لیے آمادہ ہو ان کے لیے سٹیبلیٹی موجود ہو ان کے لیے پالیسیز چینج ہونے کا خطرہ نہ ہو اور اس طرح کی کچھ لانگ ٹرم ایشیوز کو جب آپ ریزولف کریں گے اس کے بعد پھر آپ اس طرح کے شارٹ ٹرم بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ امپورٹس پہ کٹس لگا سکتے ہیں کچھ ایکسیشن کا سرکر آپ بڑا کر سکتے ہیں جو لوگ ٹیکس نہیں دے سکتے ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لاسکتے ہیں تو یہ ایک کمبینیشن ہے یہ ایک پیکیج ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک ملک کے دورے سے یہ معاملہ تبدیل ہو جائے گا یہ ایک ہمہ جہتی سٹریٹیجی بنانے کی ضرورت ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس معیشت کو اگر کھڑا کریں گے تو وہ مضبوط بنیادوں پر ہوگی اگر نہیں ہوگی تو پھر ہم وہی چار چھے مہینے بعد آئیے امیف کے پاس جائیں گے چار چھے مہینے بعد کسی ملک کے پاس جائیں گے وہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ ٹریڈ یا امداد تو مل جائے گی لیکن مسئلے کا مستقل حل نہیں ہو سکتے ایک پروپر سٹریٹیجی کی ضرورت ہے پیچھے میرے صاحب کیا لگتا ہے کہ حکومت کو آئندہ آنے والے دنوں میں معیشت کی بحالی کے لئے کیا اقدامات کرنے چاہیے کیونکہ عوام اب واقعی میں امید کر رہے ہیں کہ جن ناروں کی بنیاد پر ہم سے ووٹ لیا گیا اب ان ناروں کو کچھ پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا جائے کچھ عوام کو ریلیف بھی ملنا چاہیے ارشار ہے سب فیک ہے فراڈ ہے اور ٹوٹلی ڈیسیونگ دی پیپل پاکستان بات کرنی ہے اگر دیکھو یہ سب کرتے ہیں جمہوریت نہ آپ کسی پارٹی کے نہ یہ دونوں بھائی کسی پارٹی کے ہم کوئی کسی پارٹی کے نہیں ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت آئے ایک پارٹی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھاری وقت آتا ہے یہ سارے گینگ اپ ہو کے اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو دیکھا پہلے آپ نے اس کو گرائیا پھر پیپلز پارٹی کو گرائیا پھر پی ٹی آئی کو گرائیا یہ سارے مفاد پراستے ہیں یہ تو جمہوریت پر بلیو ہی نہیں کرتے ہیں اگر یہ جمہوریت پر بلیو کرتے ہیں تو سب کھڑے ہو جاتے اور پاکستان تحریک کے انصاف نہیں گرے اس کو گرائی جاؤ پھر کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت کی بات کرتے ہو جمہوریت تو ہوتی ہے سب مل کے کرتے ہیں ہمارے میں تو وہ سکت ہی نہیں ہے کہ کسی کو آگے دیکھیں کہ ایمانداری کا ایک بوٹ لے اور ایمانداری سے آگے چلے ہمارے میں وہ چیز نہیں ہے اگر ہوتی تو جتنی بھی ہم نے دسکشن کی ہے یہ دسکشن پھلکل غیر ضرور کی ہوگی ہوتی نہیں لے کے آئیں گے اور ان تین چیزوں پہ نہیں چلیں گے یونٹی فیتھ اور ڈسپلن اف جنہ آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے انہی چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ آج جو ملک کے حالات ہیں ان کو بہتری کی طرف لے جائے جا سکے بہت شکریہ آپ کا پیچھے میری صاحبی مارسد موجود تھے ماجد نظامی صاحب اور صدی اللہ خان صاحب اپنی تجزیاتی رائے پیش کرے تھے تمام کا بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ